یہ کہانی ایک لڑیے کی ہے جو ایک بڑے سے پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی وہ گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہریالی اور سب سے سے بھرا ہوا تھا اس لڑکی کا نام مہم تھا اور وہ ایک اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہتی تھی موہم ہمیشہ سے اپنے گھر کے پاس سلی پہاڑی پر جانا چاہتی تھی ایک دن موہم اپنے بابا سے اس پہاڑی پر جانے کے لیے اجازت مانگتی ہے اور اس کے بابا مان جاتے ہیں عدلے دن وہ اپنا سارا سوان پان کر اس پہاڑی کی طرف نکل پڑتی ہے اس دن موسم بہت سہانا تھا کھلتی ہوئی دھوکتی اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہی دکھ رہا تھا موہم کی بہن اسے الویدہ کہتی ہے اور موہم اپنے سفر کے لیے نکل چلتی ہے موہم کو شام ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹنا تھا اس لیے وہ صوبہ ہی اپنے سفر کے لیے نکل گئی تھی وہ پہاڑی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی موہم جیسے ہی پہاڑی میں داخل ہوتی ہے گھنہ جنگل شروع ہو جاتا ہے جنگل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا ہر جگر پھول ہی پھول تھے موہم کو وہاں بہت اچھا لگتا ہے وہ پانی میں خوب کھیلتی ہے پانی بہت تھنڈا اور شفاف تھا موہم کو پانی میں بہت مسا آتا ہے دل بھر جانے کے بعد وہ پانی سے باہر نکلتی ہے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتی ہے موہم کو راستے میں ایک گاؤں دکھتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا آخر کار موہم اب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ چکی تھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گاؤں تھا موہم اس گاؤں میں داخل ہوتی ہے وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے ان کی ڈریسنگ بھی عام لوگوں سے کافی مختلف تھی موہم بھی ان کے جیسا لباس پہن کر بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی موہم کو ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے موہم کا اب دوبارہ واپس جانے کا دل تو نہیں تھا لیکن اسے واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئے گی اب موہم واپسی کا سفر شروع کر دیتی ہے گاؤں کے لوگ موہم کو کچھ کھانے پینے کا سمان بھی دیکھ کر بھیجتے ہیں موہم سوچتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ہے آخر کار شام ہونے سے پہلے موہم اپنے گھر لوٹ جاتی ہے موہم گھر پہنچ کر ساری کہانی اپنی فیملی کو سناتی ہے سب مل کر کھانا کھاتے ہو اور موہم سونے کو چلی جاتی ہے آخر کار موہم کا سبنا پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں